السلام علیکم ویڈرز میں آپ کا ہوسٹ عبدالکتوز جوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں لرمی عبدالکتوز جوہان یوٹیوب چینل دوستو آج ہم آپ سے ایک ویڈیو شیئر کریں گے جو کہ پمپر گاڑی خالی کرنے کی ہے اور بتائیں گے کہ اس نے کون کون سی غلطیاں کی اور کون سی میں وائلیشن کی جس کی وجہ سے پمپ کے اوپر آگ لگے تو آئی ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گئی ارثنگ کرنے کے بعد گاڑی کے نیچے ویل چوک رکھا گیا اور پریشر کو کھول دیا گیا ایک ورکر گاڑی کی ڈپ کرنے کے لیے گاڑی کے اوپر چڑھا اور اس نے گاڑی کی ڈپ چیک کی کہ گاڑی پوری ہے یا نہیں ساتھ ہی دوسرے ورکر نے ڈیکینڈنگ وال سے تھوز پائپ کو جوڑ دیا اور گاڑی خالی کرنا شروع کر دی اور ڈرائیور گاڑی سے اتر کر ڈیکینڈنگ وال کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اوپر کھڑے ورکر نے ٹینک سے سیمپل لے کر نیچے پمپ سپروائزر کو دیا اور پمپ سپروائزر نے اس گاڑی کی ٹمپریچر ڈینسٹی چیک کی اور سیمپل کے پیٹرول کو ڈیکینڈنگ وال کے نیچے رکھی گئی بالٹی میں خالی کر دیا گیا خراب کپلنگ سے تیل نیچے بالٹی میں گر رہا ہے اور اوپر کھڑا ورکر دوسرے چیمبر کی بھی سیمپلنگ کر رہا ہے اسی دوران ٹینک لوری کا ڈرائیور اپنا موبائل نکال کر بات کرنے لگتا ہے اور اچانک سے موبائل فون سپارک ہوتا ہے اور اس سے چنگاری نکلتی ہے پیٹرول کے لیک ہونے کی وجہ سے اڑنے والے فیومز نے آگ پکڑ لی اور ڈرائیور اپنا جلتا ہوا موبائل وہیں پھینک کر بھاگ جاتا ہے اور جب یہ دھوہ بہت زیادہ بڑھتا ہے تو اوپر کھڑا ورکر آگ کو دیکھ کر اوپر سے چھلانگ لگا دیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے ڈرہ ہوا سپروائزر کاغذات کو وہیں پھینک کر پاس پڑے ہوئے دس کلو کے فائر ایکسٹینگیوشر کو لینے دوڑتا ہے پر ایکسٹینگیوشر کام نہیں کرتا کیونکہ وہ خراب ہو چکا تھا پھر دوسری ایکسٹینگیوشر کو لینے دوڑتا ہے پر اس سے بھی کوئی کام نہیں بنتا دیکھتے ہی دیکھتے آگ پمپ کے ٹینک تک پہنچ گئی اور سپروائزر کے جوتے اور کپڑے بھی اس آگ میں جھلس گئے اور وہ وہاں سے بھاگ گیا پمپ کا منیجر جیسے ہی آگ کو دیکھتا ہے وہ فوراں فائر برگیٹ کو فون کرتا ہے اور سات منٹ میں فائر برگیٹ کی گاڑی پمپ پر پہنچ جاتی ہے اور وہ اس آگ کو آخر کار بجھا دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں کون کون سی وائلیشن ہوئی کون سی غلطی ہوئی سب سے پہلی غلطی کپلنگ کے خراب ہونے کے باوجود گاڑی کو خالی کرنا دوسری غلطی گاڑی خالی کرنے والی جگہ کے پاس موبائل کا استعمال کرنا تیسری غلطی پیٹرول کو کھلا چھوڑنا اور سیمپل کے پیٹرول کو اس بالٹی میں ڈالنا چوتھی غلطی ڈرائیور اور ہیلپر آگ بجھانے کی بجائے وہاں سے بھاگ گئے پانچمی غلطی ڈرائیور کو آگ لگتے ہی گاڑی کو سٹوری ٹینک سے دور لے جانا چاہیے تھا چھٹی غلطی ہیلپر گاڑی کے پریشر والوز کو بند کیے بنا وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس عمل سے آگ پر کھاو پایا جا سکتا تھا ساتمی غلطی ڈپ پروسیس اور سیمپل پروسیس سے پہلے ہی گاڑی کے ساتھ ڈیکینڈنگ پائپ کو جوڑ دینا آٹھویں غلطی فائر ایکس ٹینکیوشر کو مسلسل چیک نہ کرنا کہ کہیں وہ ایکسپائر تو نہیں ہو گیا نوی غلطی اوپر سے ہیلپر کا اچانک سے چھلانگ لگا دینا